سیلز این مارکٹنگ کی جوب ویسے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے آپ کو ایک تھپا لگ جاتا ہے یہ آپ کا سیلز مینجر ہے گاڑی اچھی سی آپ کو دے دیتے ہیں لیکن آپ بیسکلی سڑک پہ ہوتے ہیں ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو جب آپ زیادہ پاپولیشن کو سروس دیتے ہیں تو آپ پرائسنگ کم کر سکتے ہیں آپ عبادی دیکھ لیں اور میرے خیال میں پھر دیکھ لیں کسی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں آن ٹاپ آف ایڈ بی سیٹ کے لیے ہم والٹ لانچ کرتے ہیں والٹ ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے کھول سکتے ہیں اور ابھی سٹیٹ بینک نے ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہمیں اللاؤ کیا لانچ کرنے کے لیے آسان ڈیجیٹل پروڈکٹ تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے دس لاکھ کی لیمٹ آپ اپنے اکاؤنٹ کی کر سکتے ہیں آپ کی ایزی پیسہ والٹ میں سیالکورٹ کی انڈسٹری میں آپ ایک روپے کا مال نہ بیٹھے ان کو لیکن وہ آپ کو روح بزر روح پلاتے ہیں ماشاءاللہ آپ ان کو نہ نہیں کر سکتے ان کا اتنا خلوص ہے ہمیں رولنگ سر تینکیو فور بینگ پارٹ آف دی پاڈکاست کیسے ہیں شہزاد بھائی آپ کافی عرصے کے بعد آپ کا سکیجول بڑا بیزی ہے آج کل تینکیو بری مچ فور کالنگ بھی میں نے آپ کی پاڈکاست دیکھیں تو میں بڑا امپریس ہوا تینکیو سر آپ کا جو قولیٹی آف گیسٹ ہے اور قولیٹی آف ویڈیو از امیزنگ میں آج سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں جن کی قولیٹی آف دی ویڈیو اور آڈیو is worth watching and listening to اور میرے خیال میں یہ آپ کا first public appearance ہوگا رات کو میں کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے کچھ مجھے مل جائے سے آئے مجھے linkedin کے کچھ بھی نہیں ملا میری ایک تو چل رہی تھی میں نے ایک conference میں بولا انگلینڈ میں تو وہ میں نے کہیں post نہیں کی شاید facebook پہ کی ہو بڑھ میرے نام کا ساتھ tag نہیں ہوگی تو وہاں پہ میں نے ایک ایک سیناریو میں وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک project present کریں اور وہاں پہ جو project جیت جائے گا اس کو funding مل دے گی تو میں نے home automation کا project present کیا تھا وڈا فون میں تو میں ایک وڈ سے رہ گیا تھا اور وہ ایک وڈ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ جاننے والے نے آگے پیچھے کر دیا اور بائی دے وے آپ کا جتنا بھی میں جرنی دیکھ رہا تھا زیادہ تر جو ہے وہ telcos کے ساتھ رہا ہے and now all of a sudden you are part of easy پیسہ their core team the higher management جس کو ہم بولتے ہیں نا c level ویسے اگر میں designation تھوڑا سا پوچھنا چاہوں head of group channels آپ کے لنکٹن پہ لکھا ہوا آرہا تھا but recently you were talking کہ کچھ restructuring ہوئی ہے تو you were directly reporting to the CEO مدسر اکیل صاحب right so what is the designation and what part of the easy پیسہ team you are working with دیکھیں جی primarily تو اب channels ایک امریلا ہے جس کے اندر دو تین divisions آتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے company نے یہ decide کیا کہ channels وہ ساری چیزیں ہیں جو customer facing ہے اکی اب اس میں ایک section آجاتا ہے جس میں ہماری easy پیسہ کی ڈیڑھ لکھ آؤٹلٹ ہے جہاں پہ آپ پیسوں کا لیندین کر سکتے ہیں دوسری طرف ہماری branch banking آجاتی ہے تو ہماری تقریباً ایک سو آٹھ ایک سو دس branches ہیں branch کا staff بھی آجاتا ہے تو اور تیسرا ہمارا جو ہمارا department ہے وہ corporate and b2b ہے وہ سارے لوگ جو جا کے corporates and b2b کو services sell کرتے ہیں پہلے میرے پاس branch banking نہیں تھی ابھی recently میرے پاس آئیے پہلے میں channels اور corporate دیکھ رہا تھا لیکن before we dig deep down into this whole fintech thing or how easy thing works آپ کا سارا زندگی experience telco میرا ہے from being a telecom engineer to now working with a fintech in other words in the finance world like یہ تقریباً دونوں 180 کے angle پر دو industries ہیں تو vodafone اور jazz جو کہہ بھی mobile link ہے تو king and departments میں آپ کام کر رہے تھے back in the days میں story جوڑ دیتا ہوں میرا initial starting میں ہمیشہ سے digital کے ساتھ associated رہا ہوں میں پاکستان کی میری ٹیم نے پاکستان کی سب سے پہلی digital website اس کا نام pepsychill dot com ہے تو میں نے MBA کیا پاکستان سے finance میں MBA کیا تو میرے پہلی assignment تھی جب ہم نے pepsychill dot com launch کی اس زمانے میں strings ہوتے تھے ایک band ہوتا تھا رو اس کی live voting ہم نے conduct کی ان کے سارے interviews ان کے ساری previews اور باقی جتنی بھی ان کی تھی interaction with the audience ہم نے digitally manage کی وہ website اب ہٹ کی بھی ہے تو میرا پہلی assignment تھا on a digital platform پھر میں مویلنک میں کچھ عرصہ کام کیا پھر میں کتر مویلنک کر گیا تو میری پہلی assignment یہ تھی کہ they hired me to launch iphone 3GS in the middle east iphone 3GS جو ہے وہ total solution ہے جس میں آپ کی کام کارا تھا اور vodafone کے پاس license تھا iphone resell کرنے کی آپ کو یاد سٹیف jobs کے زمانے میں distribution نہیں ہوتی تھی صرف ایک telco کے ساتھ آپ یہ بیجھ سکتے تھے تو اس زمانے میں ہم نے کتر میں launch کیا یہ 2008 میں میں مویلنک چھوڑا پھر میں وہاں پہ بارہ سال پہلے 2008 2009 میں telenor نے ایک service launch کی جس کا نام money transfer بڑی interesting service تھی پہلی دفعہ جب لوگوں نے دیکھا کہ پیسہ آپ ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں ویڈاؤ اینی بینک اور کوئی بھی انسان ویڈاؤ اینی بینک اکاؤنٹ پیسہ بھیج سکتا اور ریسیو کر سکتا ہے تو اس وقت ایک بڑی excitement تھی مارکٹ میں شروع لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پیسہ یہاں سے جائے گا اور وہاں سے کراچی سے نگلائے گا اس سے پہلے جو آپ کے پاس tools available تھے یا آپ بینک جاتے یا آپ کاؤ درافٹ ہوگی اس پہ اب ایک عام آدمی جس نے بکھر سے بکرے خرید نے اس نے پیسے دینے instantly تو وہ easy پیسہ کے طرح کاؤنٹر پر جا کے پیسے جمع کراتا اور اگلے بندے کو پیسے مل جاتے تو جب ٹیلکو نے والف کیا اس نے یہ سروس لانچ کی اس نے بڑھ گئی میں آپ کا نمبر بتا دیتا ہوں 14 15 000 برانچ جس پہ جو بل ہیں آپ کی ڈیو ڈیٹ پہ لائنے لگی ہوتی تھے لوگ بچارے دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے یا کسی کو کہتے تھے تو ہمارا بل جمع کرا دو تک بہت بڑی پرابلم تھی میرے خانے کوئی پارٹیکولرلی مشین ہوتی ہے جی 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 وہ بھی ہم لوگ ان کو ٹیبلٹ جاتے ہیں جس پہ ساری بینکنگ سرورس چلتے ہیں تو اس پہ ہم نے لانچ کیا یہ یوٹیلیٹی بل پیمٹ اور دیکھیں بینک کی ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے پانچ مجھے بند ہو جاتا ہے اب میرا بل کی ڈیو ڈیٹ ہے میں سارا دن کام کرتا رہا ہوں مجھے یاد نہیں رہا بل پی کرنا تو وہ آٹومیٹکلی جا کے کسی دکان پر بل جمع کرا دیتا ہے تو وہاں رش بھی نہیں ہوتا اس کی ایک سرویس فی ہوتی ہے کیونکہ ایک ریٹیلر نے اپنا پیسہ اس میں انگیج کی ہوتا ہے تو یہ ہم نے دوسرا مسئلہ حل کیا پھر ہم اور بڑے ہوگے ہمارے پاس وولیمز آنا شروع ہوگے پھر پاکستان کی ریگولیٹری بارڈیز نے ریسائیڈ کیا کہ آپ یا بینکنگ اس طرح پھر ٹرانزیشن جب میں نے ٹیلکو سے کیا تو اس طرح جب میں نے ٹرانزیشن کیا ٹیلکو سے تو ٹیلکو نے ٹرانزیشن کیا فن ٹیک میں کیونکہ ٹیلکو اس وقت ریونیوز جی ہیں وہ کافی ڈیلیوٹ ہو گئے ہیں بکوز اب کال کو ہی نہیں کرتا اب سارے واتس اپ یوز کرتے ہیں جو ڈیٹا کی پرائس بہت سستی ہے تو سب ایولوشن ہوا ٹیلکو کا فن ٹیک کی طرف اور فن ٹیک نے جوڑ کے ایک ویلیو کریٹ کی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آلسو تو پھر میں نیچرلی ایولوشن یہی تھی کہ جو گروئنگ انڈسٹری اس کے ساتھ اب جوڑ جائے جائے اچھا یہ کمپیریزن اکثر اوقات ہوتا ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا کے جو ریٹس ہیں جو ان ٹیلیو پرائس یہ واقعی ساؤل ایس کانٹریز کے مقابلے میں کمپیٹیٹیو بڑی چیپ ہیں کاسٹ ایکٹیو بہت بہت سستین جی میں 10 years in the middle east تو ان کی پرائس ان سے تقریبا 10 times سے زیادہ ہے جو پرائس ہے ہمارے پاس فائدہ ہی ہماری پاپلیشن بہت زیادہ ہے تو جب آپ زیادہ پاپلیشن کو سوش دیتے ہیں تو آپ پرائس کم کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے 60% پنیٹریشن تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% پاپلیشن کے پاس 60% آف ایکٹیف کنیکشن جو ٹیلکو کے ہیں پوری انڈسٹری کے اس میں ساٹھ پرسنٹ کے پاس سمارٹ فون ہے اور اگر ہم ایریاز دیکھیں تو آپ پاکستان پوریشن پاکستان پوریشن کچھ پاکٹس میں ہم لوگ نے گلگت بلدستان کو چھوڑا بات تھا جو ہم نے لانچ کر دیا تو ٹیلکو کی ڈومین کیونکہ میں چھوڑ چکا ہوں تو میں اس پہ اتنا ہی کومنٹ کر سکتا ہوں کہ ہم 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 سارے علاقوں میں ہیں دیکھیں ایک ٹیلکو کے لیے فیزیبیلیٹی کیشو نہیں ہے وہاں پہ سیل سیڈ لگ جاتی وہاں پہ نیٹ بک چل دا تھا بہت سٹارٹ میں جب بہت ارلی دیز میں دیکھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی فن لینڈ کے ساتھ کوئی تعلق ہے سمہا نائیو نائیو مجھے نہیں پتا تھا میں سکول کالیج میں ہوا کرتا تھا اور جب میں سنتا تھا دو آزار آٹ کی بات ہے جو آپ نے پہلی سرویش شروع کی تو بڑا عجیب لگتا تھا کافی عرصے تک عجیب لگ رہا تھا تو ایک لیمان میں اپنے لفظوں دیفائن کروں گا آپ کو آن لائن بہت سی دیفنیشن کمپنی دیجیٹل ٹرانسفر اور ٹرانسکشن فرنانشل ٹرانسکشن کن بی کلاسیفائی از ایفنٹ اب اس میں بہت سے پلیئرز آ جاتے ہیں اس میں آپ کا سب سے پہلے تو کریڈ کارڈ مشین والے آ جاتے ہیں وہ ایک سیپریٹ کمپنی بھی ہوتی ہے یا بینک کے ساتھ بھی اسوسیٹ کر لیتے ہیں آن لائن پیمنٹ جو لوگ پروسس کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پی پیل کا بھی ذکر کیا تھوڑے دن پہلے وہ بھی ہمارے پاس آن لائن اگریگیٹرز ہیں اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن پاکستان کی دومین میں وہ کافی کام کر رہے ہیں ایزی پیسہ اور ہمارے کمپیٹیشن بھی آ جاتا ہے پلس پچھلے ایک سال میں مشروم گروت ہوئی ہے فنٹیکس کی جہاں پہ if you allow me میں نام نہیں لوں گا لیکن جس طرح شہزاد پہ ہے نئی پہ ہے شور شور a lot of pays are out there a lot of pays and then they are still increasing so وہ ایک ڈومین میں ایک پروڈکٹ کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو آگے سکیل کا نہیں کوشش کرتے ہیں ہم نے اگر پچاس پروڈکٹ لانچ کی ہیں تو وہ ایک پروڈکٹ کو سکیل کا نہیں کوشش کرتے ہیں certain segment میں تو وہ بھی سارے فنٹیکس کی ڈومین میں اپنے آپ کو فنٹیک کہلاتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں regulation اس طرح ہے کہ یا تو آپ ایک فنٹیک کا فنٹیک کا license نہیں ہوتا ایک ای 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 لائسنس ہوتا ہے جو آپ state bank سے لے سکتے ہیں لیکن اگر stored value نہیں ہے تو آپ ایک nbfc license بھی لے سکتے ہیں s.c.c.p سے which is non banking financial institution stored value سے مراد یہ کہ آپ کوئی bank نہیں ہیں آپ consumer کا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھ رہے تو آپ کو banking license کی ضرورت نہیں ہے اوکے but when you were growing اور جب آپ نے تعمیر bank کو acquire کیا which is now telnor micro financing bank something like that جی تو why you decided that because you were growing at a rapid rate اور اب آپ نے consumer کا پیسہ رکھنا تھا what was going on there دیکھیں journey ہم نے جو journey discuss کی ہم لوگ پہنچ گئے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے bill payment تک کر لی دو use case ہم نے پکڑے جو market میں جو ہے like wildfire وہ پھیل گیا utility bill and the transfer of payments transfer of payments سب سے بڑا ابھی تک جو ہمارا پیسہ ہے وہ transfer of payments میں ہی آگے پیچھے ہوتا ہے because یہ need ہے market کی کسی کے پاس bank account ہے ہی نہیں اب اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ on top of it we set کے لیے ہم wallet launch کرتے wallet ایک ایسا bank account ہے جو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے کھول سکتے ٹھیک ہے اس میں limits ہوتی ہیں آپ کی primary limit آپ کو 25000 کی مل جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ biometric کرا لے تو 50000 کی limit بن جاتی ہے اور ابھی state bank نے بہت اچھا product ہمیں allow کیا launch کرنے کے لیے اسان digital product تو اب گھر بیٹھے بیٹھے 10 لاکھ کی limit آپ اپنے account کی کر سکتے ہیں آپ کی ایزی پیسہ wallet میں جو آپ کی sending اور receiving limit ہوتی ہے جو آپ کی 10 لاکھ تک ہو سکتی ہے if you do certain verification KYC ہوتی ہے آپ کی آپ اس میں اپنی ایپ میں جا کے وہاں پہ اپنا apply KYC کے لیے سوری آپ وہاں پہ اپنی KYC دیں اس میں آپ کی picture ہوگی thumb impression ہوگا وہ ہماری team کے پاس back end میں آئے گا اس کو verify کرے گا نادرہ سے validate ہوگا life اور پھر آپ کی limit آپ کو اچھا one thing more one thing very interesting thing جب آپ KYC traditional bank کے وہاں پر جاتے ہو آپ وہاں پر finger لگاتے ہو اگر کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ physically submit کرتے ہو یہاں پر even though آپ physical banks ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں online ہو رہی ہیں آپ کو کسی آپ کے tell in or bank جانا پڑ لائے to increase your limits traditional banking ہماری open کر لیتے ہیں تو ہمارے اس وقت 20 million کے قریب active customers ہیں اس میں سے more than 10.5 million ہمارے monthly active users ہوتے ان user کے اندر دو category ہیں ایک تو smartphone user ہے دن کے پاس یہ app ہے دوسرا وہ services اپنی ussd menu جو آپ 786 dial کرتے اس پر آپ اپنی services limited ہے to the branches اب کتنی branches کھول لیں جو fintech کی reach unlimited ہے پاکستان کے جس کونے میں بیٹھے میں جہاں پہ signal آ رہا ہے وہاں پہ آپ اپنی services لے سکتے ہیں میں وہاں پہ app download کی میں وہاں پہ ussd پہ account بنایا میں وہی سے اپنا debit card بھی پاکستان میں تقریبا 75% population جو ہے وہ unbanked ہے تو یہ اس segment کو serve کرتا ہے digitally you are serving the unbanked sector of پاکستان آپ جو بتانے کہ ابھی تک آپ کے جو users ہیں 20 million do you have any data mostly where these users are from because اگر already بڑے cities میں ہیں اور cities میں ہیں تو وہاں پر آپ کی traditional bank services بھی available ہیں but with easy پیسہ the goal was to reach those people who do not have access to bank accounts who could not fulfill the requirements the criteria of a traditional bank جو بڑی سخت ہوتی ہیں تو if your goal with this fintech is to reach to those people who don't have a bank account then I'm sure million users case they will be from those areas جہاں پہ banks نہیں ہیں یا ان کے bank account اتنی آسانی سے نہیں کھل رہے like what's the data there is it true کہ masses وہیں سے آرہی ہیں یا نہیں major city بھی ہے بڑے players یہ آستہ ایک بڑا shift آرہ پاکستان میں یہ پہلے جب ہم نے لانچ کیا تھا یہ بات ہے کہ آپ مجھ سے کرتے نا پان سال پہلے تو میں کہتا سارے ان bank user ہیں اب تقریبا میں number نہیں code کر سکتا but more than 50% ہمارے bank user bھی ہیں اس میں وہ بھی ہیں young adults who are working in universities جب university میں پڑھ رہے ہیں ان کو ماں باب سے پیسے مل لیں ٹھیک ہے ہماری ایپ ہے وہ ڈیزائن اس طرح ہے کہ وہ آپ کو ساری services دیتی ہے فنانشل نیڈز کی اس میں آپ اپنا a time top up کر سکتے کسی بھی کمپنی کا جائز ہے یو فون ہے ٹیلن اور زانگ ہے آپ کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ اپنے بل پے کر سکتے میں بس پکڑنی ہے میں ڈیو کا ٹکٹ خرید سکتا ہوں موٹر پے کا ٹیکس چلان جمع 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 مطلب unlimited use cases ہیں ہمارے پاس پھر ہم لوگ مل کے اس کو آگے لے چلیں گے تو ان آرڈ تو پٹ سم فن ان تو مائی اکاون دیکھ ایک دیکھ ایک اگر اگر آپ ان بینکت یوزر ہیں تو ہماری دیڑھ لاکھ کے قریب آؤٹلٹ ہیں پورے پاکستان میں اور تیسرا طریقہ یہ کہ آپ میرے کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور الیکٹرونک پیسے ریسیو ہر کوئی نہیں کر سکتا تو ہم نے اس لئے اپنی دکانوں کو فسیلیٹیٹ کیا ہے اور یہ بڑا یونیک موڈل ہے تھرڈ ورل کنٹریز کے لئے لئے دن رات آپ دکان کھلی ہوتی ہے ہم ایک کانٹریک سائن کراتے ہیں دکانوں کے ساتھ جو آلیڈ بزنس کر رہے ہوتے ہیں گروسری کا بزنس ہو پان شاپ ہو تو ہماری بائیومیٹرک ڈوائس رکھ لیتا ہے اس پہ ہماری سروریسز آتی ہیں جہاں پہ کسٹمر آتا ان کو کیش آؤٹ کی سروریس دیتا ہے نارملی ایک شاپ کیپر میں تو جو دکاندار ہے جو کہ مشین ہولڈر ہے ایزی پیسہ کا وہ اگر اس کو دیجیٹلی کنورٹ کر کے میرے والٹ میں بیجے گا تو مجھے کیا کسٹمر اس کی مجھے کیا فی پی کرنی پڑے گی اس کے لئے دیکھیں کسٹمر کو فی نہیں چارج ہوتی کسٹمر کے ہم کوئی چارج نہیں کرتا ہے سٹیٹ بینک اللہ نہیں کرتا چارج کرنا لیکن ہم اس کو کمیشن پی کرتے بکوز ہمارے لئے پیسے رکھتا ہے اور وہ پیسہ یا تو لگا دے اگر چکن کی دکان ہے ہمارے لئے کمیشن اتنی لکریٹیو بنانی ہوتی ہیں کہ ہمارے بزنس میں انبیسٹ کرے اس طرح ہوتا ہے تو وہ کہاں سے پیسے بنا رہے تو ہمارا بزنس موڈل ہے وہ بیسکل 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 ہم لوگ فلو پر اتنا پیسہ نہیں کماتے ہم لوگ ٹرانزیکشن جو ہے ہماری ایر ٹائم ٹوپ پہ ہم لوگ کیونکہ اتنے لارج وولیمز پروسس کرتے ہیں لوگوں کے تو ہمیں جو ہے اگریگیٹرز اور ہمارے جو آپ کوز ہیں وہ ایک چارج پے کرتے ہیں ہمیں ہمارا بجلی کے بل ہیں ہم ہم کسٹمر کو چارج نہیں کرتے لیکن ہمیں جو مرچنٹ ہے پیچھے وہ پے کرتا ہے ایک فی ایک تو یہ طریقہ ہے ہمارا پیسے بنانے کا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہمارے پاس آپ کو پتا کافی سیونگ پلانز بھی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس انشورنس کے پروڈکٹ بھی ہیں ہمارے پاس لینڈنگ پروڈکٹ بھی ہیں جو ہماری ایپ میں ہیں تو اس سے ہم پیسہ کماتے ہیں تو بیسک پرپس ہے کہ اگر آپ ہمارے ایکو سسٹم میں ہی یوز ایج کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے جیسے ہی ایکو سسٹم سے باہر پیسہ جاتا ہے تو ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے اس لیے ہم بیلڈ کر رہے ہیں ایکو سسٹم ہماری اپنے ایپ کے اندر یو ایس ایس ڈی منیو کے اندر ریٹیلر کے پاس کے پیسہ یہی پہ یوز ہو جائے تقریباً آپ کی کتنی پروڈکٹس ہیں ابھی اس وقت ایسی پیسہ کی دیکھیں پروڈکٹس اپ اڈ ڈاون ہوتی رہتی ہیں اگر آپ دیکھیں یوز کیسز تقریباً تین سو کے قریب ہیں اس میں پرائمیریلی جو یوز کیسز ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میجر والیوم ڈرائیور آپ کا ابھی تک منی ٹرانسفر ہے ایٹیلیٹی بلز ہو گئے ایٹ ٹاپ اپ ہم لوگ we are 10% of the entire industry پوری انڈسٹری کا 10% ہمارے یہ بہت بڑی بات ہے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ 75% of the پاکستانی پاپولیشن don't have a bank account یہ آپ کس وقت کی ڈیٹا کی بات کریں ابھی کی ڈیٹا کی کہ جب اتنے فنٹیکس پلیئر آ گئے ہیں already market میں یا this was before یہ تقریباً میں نے جو ایک لاس سروے دیکھا تھا وہ 6 مینے پرانا تھا تو میرے خیال 6 مینے میں اتنا چینج تو نہیں آیا ہوگا مطلب اتنا جو فنٹیکس اتنے تیزی سے بڑھنا ہے still majority of پاکستان is like not in the banking channel نہیں I think جو باقی فنٹیکس ہیں ان کا اتنا volume نہیں ہے کہ couple of hundred thousand does not is a drop in the ocean اتنا volume نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈینٹ ڈال سکیں لیکن دو پلیئر ہیں market میں ایک ہم ایک ہم ہمارا competition ہے تو we constitute more than 70% of the wallets in the market but being in the industry for 14 years 2008 میں easy پیسے start ہوا تھا right now it's 2022 almost 14 years 14 years میں اگر میں اس وقت تو چلنے number بہت بڑا ہوگا if 75% is right now جب آپ market میں ہیں جب آپ کو چودہ سال ہوگئے اس وقت تو 90% کہہ لیں کہ market unbanked ہوگی لوگ نہیں ہوں گے but even 14 سالوں میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا سا market again ایک بہت بڑی market unbanked ہے what do you think is missing out there to make people کہ وہ اس کو use کریں بینکنگ چینل میں ساری چیزیں آسان ہونے کے باوجود بھی آپ کی KYC verification اتنی آسان ہونے کے باوجود کہ ساری چیزیں آپ موبائل پہ کر سکتے what 's missing کہ یہ اتنا massive level پہ نہیں جا رہا نہیں یہ بہت اچھا کرتا ہوں کوویڈ سے پہلے کوویڈ سے پہلے کی سٹوری یہ تھی میں نمبر نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو پسنٹیج میں بتا جاتا ہوں کہ کتنا شفٹ آیا ضرورت اجاد کی کیا بات تھا کہ نوٹوں کے اندر وائرس آجاتا یہ شاید اصل بھی ہو میں نے آپ پیسے دی تو لوگ دار رہے تھے پیسے ایک چینج کرنے تھے تو اس وقت میں بتاؤ ہمارے والیٹ میں بہت سار اپ ٹیک آئی ہمارے والیمز بلینز میں بڑھ گیا تھا اور ایسے نہیں ہے تو کیونکہ وہ پہلے جاتے تھے اب اور بہت ساری خواتین جو گھر سے بیٹھ کی ہوم کچن چلا رہی تھی وہ بھی فیس بک کے پیمنٹ لیتی ہیں آپ پیمنٹ کس طرح لیں گے آپ پیمنٹ لینے کے لیے آپ نے آرام سے گھر بیٹے ایزی پیسے اکاؤنٹ بنایا اور وہاں پہ بتا دیئے کہ اس میں پیسے جمع کرا گئے یہ سو ایزی الگ سے ایک مارکٹ شروع ہوگی جہاں پہ جو فٹنس ٹرینر تھے انہوں نے آن لائن کلاس دینا شروع کر دی بہت دو چار بڑی کمپنیز ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گا جنہوں نے فنڈنگ بھی باہر سے انہوں نے بھی اکاؤنٹ کھلوائے ہمارے ساتھ کہ جلدی سے ہمیں اکاؤنٹ کھول دیں ہم لوگ آن لائن حلاسز دینا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی بعد میں ایپ بھی لانچ کی اب ایک دم سے جمپ لگ گیا بہت بڑا جس ہمارے بہت سا اکاؤنٹ بن گئے بہت سارا یوزج شروع ہو گیا اب اس میں دیکھیں ہم بہت دیر تک انڈسٹری ڈسکاؤنٹ پہ نہیں چلا سکتے ہم کتنے ڈسکاؤنٹ دیں گے اس میں تھوڑی فسیلیٹیشن ہمیں گورنمنٹ نے کی بھی ہے جس طرح میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے جتنے بھی ریسٹرانٹ انہوں نے الیکٹرونک پیمنٹ کو انسینٹیوائز کیا میں لاہور میں تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فنٹیک کے طرح پے کریں گے ایزی پیسہ وغیرہ کچھ اور آپشن بھی کریٹ کارڈ تو جی ایس سکیم چل رہا ہے جی ایس ٹی کس طرح کم ہو سکتی ہے آپ اگر کیش دے رہے ہو تو آپ پندرہ سترہ پرسنٹ جی ایس ٹی دے رہے ہو اور آپ کارڈ نکالتے ہو یا آپ ایزی پیسہ کے روپے کرتے ہو وہ دس پرسنٹ ڈسکاونٹ میں نے دوستوں کی طرح کے ڈسکاونٹ دینے انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے ان کو پیسے جلدی مل لگتے کیش شام کو پڑا ہوتا ہے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دکانوں پر رات کو ٹھیکتھا کیش کٹھا ہو جاتا ہے جو لوگوں کا ایک ڈر ہے جو مجھے لگتا ہے جس بھرنے پڑیں گے کیونکہ پاکستان میں مجھورٹی آف اگر آپ دیکھیں تو ایک کیش اکانومی ہے سارا کچھ کیش میں چل رہا ہے آپ آبادی دیکھ لیں اور میرے خیال میں پھر دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ٹیکس پیئرز ہیں شرم آتی ہے اتنی بڑی پاپولیشن اور میرے خیال میں مشکل سے دول آکی لوگ ہوں گے جس میں آپ کی مجھورٹی آف کمپنیز ہیں جو بزنس کر رہی ہیں اکٹیولی زیادہ لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے تو یہ ایک میجر ہرڈل ہے کہ لوگ کے ذہن میں ایک نقشہ کھاکہ بنا ہوا ہے پیسے آئیں مجھے اس پر ٹیکس دینے پڑھیں گے ابھی کسی نا کسی اینگل میں وہ پیسے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں مطلب اگر وہ پیسے کی موومنٹ کہیں دوکیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کی پوائنٹ آف سیل پر نہیں ہو رہی ہوتی تو بے خیال یہ جو فیر ہے وہ کچھ تک صحیح نہیں ہے ڈیجیٹل پیمنٹ میں ان کو فائدہ زیادہ ہوگا اور نقصان کم ہوگا ڈیجیٹل پیمنٹ پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یہ بڑے مزی اگزامپل ہے اب ایک دکان ہے جس کی ٹوٹل سیل ہوتی سو روپے ایک ہفتے میں اور وہ اسی روپے اس میں کو یا کسی فنٹیک کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس کو ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ دوکیومنٹیٹ نہیں ہے اپنے اپنی ٹرانزیکشن کو یا کسٹمر سے پیسے جو لے رہے ہیں اس کو دوکیومنٹ کریں یا مرشنٹ کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کریڈ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنا ہم لوگوں کیوں فسیلیٹیٹ کر سکتے آپ کی کتنی بوم کر سکتی ہے ہر بندے کی ضرورت ہوتی اپنی سٹاک کو بڑھانا بزنس میں پروڈکٹیو لون بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اکانومی کی گروت میں ہم پروڈکٹیو لون کو دے ہی نہیں رہا کوئی نہ کوئی چینل تو ہوگا جہاں سے ہم چیک کر سکیں چائنا میں ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہیں وہاں پہ پاست ماشین نہیں لگی ہوتی وہاں پہ کیو آر کوڈ کی کسٹ زیرو ہوتی ہے کیونکہ آپ دیوائیس لے کے آئیں گے تو کارڈ کی پلاسٹک کی کسٹ پاکستان میں 1.6 ملین کریٹ کارڈ بس تو آپ کو کیو آر فسیلیٹیٹ کرنا ہے ریٹیل پہ تاکہ اس سے آپ کے ایکانومی کا پیہ گھومے گا لوگ پش ہوں گے کیو آر پہ پیمنٹ کرنے کے لیے اور کیو آر پیمنٹ سے پھر آپ کی ڈاکمنٹ ہوگی ریٹیل آٹلٹ کی اس سے آپ مارکٹ میں کریٹ دے سکتے ہیں کیو آر کوڈ کی جو آپ بات کر رہے تھے ہم بہین دی سین اس پر بات کر رہے تھے کہ جو انڈ ہے جو پیمنٹ پروسیسر جو میرے خیال میں ان کی سبسیڈیری ہے جو تعمیر بینک جنہوں نے ایکوائر کیا تو تیلین پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لئے آپ نے پروپر علی بابا کے ساتھ کلیبریٹ کیا وہاں پر گئے ساری ٹیکنالوجی پاکستان میں لائے اور آپ نے کیو آر کوڈ جو ہے تقریبا کتنے آؤٹلیٹس میں انسٹال کیا دیکھیں میری ٹیم نے 40,000 سوپر آؤٹلیٹس پر انسٹال کیا تھا میجر سٹیز میں چھوٹے لاکھوں میں کیا تھا اور زیادہ تر کس قسم کی آؤٹلیٹس میں کیا تھا شاپنگ کپلوں کے فیشن برینڈ یا عام کریانے کی دکانے ہم نے بیسکل ہم نے کانسٹریٹ کیا تھا فوڈ آؤٹلیٹس پر ہم نے فیول پر جس نے کلابیریٹ کیا آئل مارکٹنگ کمپنیز کے ساتھ اور ہم نے دیکھا پرانا گوگل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا ہم ہم ٹوٹل پارکو کے ساتھ ہماری کلابیرشن تھی ہماری بائیکو کے ساتھ تھی ہماری اٹک پیٹرولیون کے ساتھ تھی تو ایک بڑے سیانے نے کہا پھر ایک ون اف می مینٹور گورا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم اس سے یہی سوال پوچھتا تھا پاکستان میں اس نے بڑی مزے کی بات کی اس نے کہ 30% of your income you have to create use cases against them on qr تو پھر پییا گھوم گ میری need پیٹرول میری need گروسری اسے ہی جو retail کی space ہے وہاں پہ ہمیں traction چاہیے پالیسی پہ سپورٹ چاہیے کہ اس کو promote کیا جائے تو جب یہ promote ہوگی تو ہر بندے کا account automatically کھل جائے گا ہر بندے کی ضرورت بن جائے گی ابھی 40,000 مختلف retailers پر آپ نے اپنا qr code install کروایا ہے کتنا time ایک certain level of transaction کا بہت drop آجاتا ہے دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں پہ یا گھومتا کس طرح مجھے پیسے جمع کرانے کے لئے اپنے account میں کسی retailer کے پاس جانا پھر میں transaction کر ہوں تاکہ مجھے جانا نہ پڑے پھر میں qr transaction کروں میں example دیتا ہوں آپ domestic help ہوتی ہے آپ کو تنخواہ electronically مل رہی ہے میں آگے جتنے domestic help ہیں wallet میں pay کروں ہر کسی پاکستانی wallet بنا وائلٹ جب آگے use کریں گے تو usage کے لئے وہاں avenues ہونے چاہیے سب دکانوں پر qr code پھر پیہ automatically ہوں تو یہ vision ہے ابھی qr code کس طرح work کرتا آپ مطلب کہ easy پیسہ کی app کے اندر جا کر آپ نے وہاں پہ ایک camera icon کھول رہی qr کو face کرانا تو آپ وہاں پہ mount punch کریں گے اور وہاں پہ transaction through اس سے یہ بھی ہے کہ آپ کی statement بن رہی ہے جو back end پہ search engine ہے وہاں آپ آپ کا سارا جو آپ کی spending habit ہے جو آپ کی income آ رہی ہے کتنی income آ رہی ہے ہر مہین ہے پھر کیا spend ہو رہا ہے تو ایک proper آپ کی سمجھ لو کہ ایک criteria بنتا جا رہا ہے آپ جیسی fintech کے لیے کہ یار اگر کل کو productive loan کی یا اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک credit line بھی issue کر سکتے ہیں بکرز اس کی اتنی income آ رہی ہے اور اس کی اتنی income کے اگینس ہم اس کو that much amount of loan issue کر سکتے ہے رائیٹ جی نہیں آپ کے 100% understanding ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ پائلٹ کر رہے ہیں فیز گا کہ آپ کا credit score مل گیا اتنا amount آپ credit limit پہ لے سکتے ہیں so basically electronic credit card ہم نے آپ دے دیا آپ کو اتنی account میں آپ پیسے پڑے میں آپ اس کو چار دن use کریں یا دس دن use کریں اور پیسے واپس کر دیں maximum minimum جو آپ loan issue کرتے how many کی بات کر رہا ہوں we are not talking about the telenos bank 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 different traditional banking products ہیں which is not a big amount right اب ہم آستہ اس کو improve کریں credit score کو ہمارا اپنا in house credit score ہے اور پھر ہم لوگ اس کو enhance کریں گے تاکہ لوگوں کی limit جو ہے نا وہ بڑھے اور جاتی ہے بس آپ نے صرف علی کرنا ہوتا بکرز ایک history آپ کی چلی آرہی ہوگی آپ کا amount pre-approved پڑھا ہوگی آپ نے بٹن دبانا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے جو آپ کو آپ assign کر رہے جو آپ نے سججیسٹ کی طور پر آپ کی activity against 20,000 ریسک appetite ہمارا ہیں کس طرح آپ کے rates calculate ہوتے ہیں میں traditional bank سے زیادہ ہوتے کیونکہ unscured loan ہوتا ہے آپ کا bank ان لوگوں کو loan دیتا ہے جن کو loan کی ضرورت نہیں ہوتی traditional bank right so salary کے game spell pledge کر لیتا ہے یا پھر گھر pledge کر لیتا یا gold pledge یہ traditional bank کے حساب سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یہ پر تو کوئی چیز آپ کے پاس pledge نہیں ہو دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھا جائے جو میں الفاظ اتمال کی رہا ہے productive lending وہ آپ کو اتنا چھپتا نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اس ہفتے لیا اور اگلے ہفتے واپس کر دیا ہے تو قسطوں والا حساب وہ آپ کو چھپتا ہے تو یہ productive lending کا criteria میں جاتا ہوں آپ نے bill payment کرنی ہے آپ 50 000 آگئے آپ کہتے میرے wallet میں 40 000 short ہیں this is an opportunity آپ ایک منہ لے لیں اگلے منہ واپس کریں اس پر minor سا charge لگے نہیں اور اس کی واقعی میں maximum limit جو ہے وہ ایک ماہ دو ماہ ہوتی ہے یا مجھے تین ماہ کے لئے چاہیے یہ دیکھیں یہ flexible ہے آپ پر depend کرتا جتنا آپ زیادہ اس کو کیچھ ہوگے اس حساب سے اس کے rates بڑھیں گے جو اس پر interest لگے گا اس پر یہ ہے کہ آپ اس کو چاہے دس کے پیچھے ایک بینک ہے جو آپ کا ایک state بینک کی طرف سے ایک regulatory ہے آپ انڈیپینڈنٹلی operate نہیں کر سکتے باقی players کی طرح باقی players کی اگر میں بات کروں تو they are working on a certain product یا تو cash transfers ہیں یا card کی payments ہیں یا bill کی payments ہیں جب کہ you are doing a whole bunch of things on different new cases پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے case میں جو آپ کا bank ہے جس کی برانچ میں نے ابھی تک talent اور bank کی برانچ میری نظر کے سامنے نہیں گزری is it like any other like UBL HBL bank یہ high tech branch نہیں ہوتی یہ basically عام آدمی لیے ہوتی ہے بہت چھوٹی سی علاقہ ہوتا ہے چھوٹی سی square footage ہوتی ہے یہ basically ہم productive loans دیتے ہیں unsecured microfinance ہے ہی unsecured loan because normal bank ان کو catering کرتا اس میں ہماری agri financing بھی ہوتی ہے اس میں ہماری بلکل unsecured loan بھی ہوتا میری دکان ہے لیکن وہ traditional loan ہوتا 12 مہینے کی کسٹیں ہوتی ہیں دو سال کی کسٹیں ہوتی ہیں تو وہ وہ فیزیکل بندہ جا کے ویریفائی کرتا ہے اب ہم نے کافی چیز دیجٹل کر دی ہے تو میں آپ explain بھی کر سکتا ہوں ہم الیکٹرونک جو اس کا data collect کرتے ہیں اس کا آستہ آستہ دکان کی پیمنٹ کہاں سے ہو رہی ہیں پیس کی کتنی ہوگی منتلی سیلز کتنی ہوگی تو ایک evaluation کرتا ہے فارم پھر رسک آفیسر evaluate کرتا ہے تو وہ traditional ہمارا micro finance bank ہے جس کو ایک long conversation میں بتاؤ ہوں گا کہ ہم اس کو automate کافی کافی branches automate بھی کر دی آٹومیٹ سے آپ کو مراد یہ کہ branch less ہو گئی ہیں ہم لوگوں نے اس کو چھوٹا کر دیا بھائے ہم لوگوں نے پوری branch کو چھوٹا کر کے سیور سینٹر بنا دیا وائے اور data collection ہم نے وائلویویشن ساری digital کر دی رہی ہے جو آپ کی وائلویشن یا آپ کا data collection ہے اس کی کوئی الگ ایپ تو نہیں اس وقت اس کی الگ ایپ ہے لیکن ambition ہی ہے لانگ ٹام میں ہم سب کو جوڑ دیں گے اس کو بڑا وہ جاتا ہے جب آپ ایپ کے اراؤن باؤنس کرتے ہو نا ایسی پیس دیکھیں وہ جو ایپ ہے وہ سے specifically جو میرے پاس ہمارے پاس جو ٹیم ہے تقریبا 17-800 لوگوں کی جو فیلڈ میں جاتی وہ ان کے یوزیج کے لیے کسٹمر فیسنگ نہیں ہے تو وہ اپنی ٹیبیٹ پہ جاتے ہیں ساری انفرمیشن بھرتے ہیں رسک تصویریں لیتے ہیں ساری تیلنور مائکرو فائننسنگ بینک ان کو فیزیکلی جانا ہوگا ایزی پیسہ کتر ان کو نہیں ملے گا اور اس کی لیے کوئی اپ نہیں ہے تو جو آپ کا ویجن ہے کہ یہ مل کے ایک ہو جائے صحیح ہے تاکہ کسٹمر کو نہ صرف یہ دس سے پچاس ہزار کا لون مل سکے کہ اگر اس کا کریٹ سکور اچھا ہے اور اس کی لیمٹ سمہا بڑھائی جا سکے پانچ لاکھ کا لون چاہیے جس ترڈیشنری جو پاکستان میں ایک بڑا بینک ہے خوشحالی بینک وہ آپ کو مائیکرو فائننس کرتے ہیں but also there criteria is a little bit strict it's not that easy کہ آپ کو اتنی آسانی سے مل جائے یہ بہت رسکی بزنس ہے اگر انسیکیور لون لیتے ہیں اب وہ بچارے بھی مشکل میں ہم بھی مشکل میں تو یہ اس میں کوئی ایسٹ تو پلیج ہوتا نہیں ہے اگری بھی ہوتی ہے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں تو اس طرح جن کو نورمل بینکنگ کیٹر کرتی ہی نہیں ہے ان کا ریکارڈ سارا انفارمل ہوتا ہے how does the hierarchy of the company what is like if i were to ask you کہ اوپر کون ہے نیچے کون ہے بیچ میں کون ہے just to understand the hierarchy of easy پیسہ corporate network دیکھیں میں نے اپنا بتا دیا تھا you directly report ہماری ڈیڑھ 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 تیسرا میں پس corporate team ہے اور یہ business رن کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک marketing and growth team ہے ایک ہماری technology team ہے اور باقی support departments HR admin operations یہ ہمارے ساتھ departments ہمارے risk very important compliance ورس is like your core team across Pakistan دیکھیں we are a very lean team ہمارے تقریبا 500 لوگ ہیں still a big team right جس میں میرے خیال میں جو سب سے important part ہے وہ آپ کی tech ہے جو کہ آپ کے product designers ہیں جو کے product developers ہیں then marketing is also very important right کہ وہ masses تک آپ پہنچ آئے آپ کیا لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو لٹری لائک 2 3 پاپولیشن کو ہم بینکنگ چینل میں لے آئے آپ کی انٹرنل ڈسکشن تو ہوتی ہوں گی گپ شپ لگتی ہو گی برین سٹروم سیشن ہوتے ہوں چودہ سال ہو گئے ہیں مزید آپ کیا لگتا ہے آپ پاکستان میں جو لٹرسی ریٹ ہیں اس کو دیکھ لیں سارے سینریو اس کو دیکھ لیں تو ہماری سسٹم ہے وہ فون پر چلتا ہے ہمارے پاس 60% سمارٹ فون پہ ہیں آپ کی بیسک جتنی فسیلیٹیز ہیں وہ ایپ کے درہو ایکسس ہوتی ہیں سب سے پہلے سمارٹ فون کی پینٹریشن بڑھے گی اور جو بہت بڑھ بھی چکی ہے پاکستان میں سمارٹ فون مینیفیکسرنگ بھی شروع ہو گئی اور سستے ریٹ پہ سمارٹ فون مل جاتا ہے پھر دیٹا پینٹریشن آپ نے دیکھ رہی 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 تو ختم کرنے کی ضرورت ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کی ہماری باقی کے پاپولیشن ہے ان کو کسی طرح ہم لوگ یا انسینٹیوائز کریں پھر پولیسی یا پھر ہم لوگ آپشن ہٹا دیں تاکہ وہ آٹومیٹکلی والٹ پہ کنورٹ ہو جائے کیونکہ دیکھیں کنوینینس بہت زیادہ آپ کو والٹ کیری نہیں کرنا آپ نے ساری پیمنٹ کرنی ہے میں آپ کو سینیریو بتاتا ہوں ہم لوگ چائنا گئے جب ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے جب ہم سارے مینجمنٹ ٹیم ہم گئی وہاں پہ دیکھ رہے تو وہاں پہ چھوڑے چھوڑے ٹیلو پہ کیو آر ایڈپٹیشن ریٹیلر بھی مانے گا اور پھر کسٹمر بھی مانے گا انڈیا ہم سے تھوڑا آگے ہے وہ کیو آر میں ہم سے کافی آگے نکل گیا بھائی کیونکہ انہوں نے پوش کیا کافی زیادہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور انہوں نے پولیسی لیول پہ بھی وہاں پہ سب نے مل کی بھی اس کو پوش کیا لٹریسی ریٹ بھی ہم سے بہتر ہے ان کا تو انڈیا بھی کیو آر کو پوش کر رہے تو کلوز در لوپ ایکسسائز میں اگر آپ دیکھیں تو سارے پروڈک کی جرنی اینڈ پہ یہاں پہ آتی ہے کہ آپ کے سارے ایکو سسٹم آٹومیٹ ہو جائے جب آپ کا سارے ایکو سسٹم آٹومیٹ ہو جائے گا تب پھر آپ کے ہر بندہ آٹومیٹکلی والٹ کے درہو اپریٹ کرے گا دیکھیں میں یہ نہیں کہتا والٹ کے درہو اپریٹ کرے گا جو برانچ بینکنگ والے ہیں ان کی بھی تو ایپس ہیں ہم that is also اپنیٹک ہماری پاکستان میں بہت روم ہے اس انڈسٹری کا تو جو بھی بینکس ہیں ان کی ایک ایپ ہے اس پہ بھی کیو آر چلتا ہے ابھی اچھا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جو اب سٹیٹ بینک کے لیے انہوں نے ہر بندہ اپنا اپنا کیو آر لگا رہا تھا مارکٹ میں انہوں نے کہا جی اس کو انٹر آپریبل کر دو کہ کسی کا بھی کیو آر لگا ہوگا کوئی بھی بینک یا فن ٹیک کا کسٹمر اس پہ پیمنٹ کر سکتا ہے تو وہ انقریب آنے والا ہے انٹر آپریبل کیو آر پھر کیو آر یونیورسل ہوگا کسی کا پروپائیٹری نہیں ہوگا اور کوئی بھی کسٹمر اس پہ پیمنٹ کر سکے گا مثال کے طور پر اگر میں الفلا سے پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو کر دوں گا ایسی پیسہ کرنا چاہتا ہوں جس مرضی سے کرتے ہیں آپ کے پاس جو اکاؤنٹ اس پہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں آپ کا پاس جیس کیش کا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس ایسی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس الفلا کا اکاؤنٹ ہے ایش بیل کا اکاؤنٹ ہے چاہے والٹ ہے چاہے بینک اکاؤنٹ ہے کوئی بھی پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ تو یہ آگے آگے ہم لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ہماری قریب کی کنٹریز میں ہماری قریب کی کنٹریز میں جب انہوں نے کیو آر کو پرموٹ کیا تب جا کے یہ ایک پورا ایکو سسٹم کی چابی چلتی ہے کیونکہ پھر آپ کو نہ کیش لینے کی ضرورت ہے نہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ لینے دینے میں دونوں جگہ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ الیکٹرونک کیش یوز کرنا ہے اور پھر دیکھیں اس میں آج کل جو ہے انفلیشن اتنی زیادہ ہوگی ہے ہر بندے کی کریٹ نیڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے اب بینکوں کی لائنوں میں لگ کے دیکھیں ایک سبزی والا ہے جس کو دس زار پر چاہیے ہے ٹھیک ہے اگر اگر اس کی ٹرانزیکشنز ہمارے طرح فلو کر رہی ہیں تو اس کی کریٹ نیڈ پوری ہو جائے کہ اس کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اتنا اچھا پروڈکٹ ہے انٹرسٹنگ باری انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں تھوڑی سی یہ تو ہو گئی ریٹیلر والی سائٹ پہ کہ کس طرح پیہ گھومے گا ایکانومی کیا what about the online partners in terms of کہ جو جتنے بھی e-commerce stores ہیں یا جتنے بھی service providers ہیں online تو کیا ان کی websites پر easily easy پیسہ کی option یا fintech کی option available ہے وہ تو انہوں نے الگ سے ڈال دی ہے right but is there any way کہ اگر مجھے کوئی app بنانی ہے یا کوئی store بنانا ہے تو کیا مجھے آپ کے ساتھ کس طرح sign up ہونا پڑے گا let's say i have a website and i wanna accept online payments right with cash on delivery right تو میں کیا کروں گا میں صرف جاؤں گا easy پیسہ کو contact کروں گا ان کی api اپنے website میں embed کروں گا that is the only option یا کیا easy پیسہ مجھے کوئی ایسا environment provide کرتا ہے کہ میں easy پیسہ کے ecosystem میں آ کر اپنی app develop کر لوں دیکھیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا اس کا mini app کہتے ہیں وہ ہم اب ابھی ایک دو customers کے ساتھ ہم نے pilot کیا ہے لیکن ابھی وہ full scale ہم نے launch نہیں کیا لیکن online payment میں ہماری open api is ہے آپ کو ہمارے end پہ کوئی development نہیں ہے آپ کی website ہے یا آپ کی app ہے آپ ایک online form fill کریں گے یا پھر ہماری ٹیم کا کوئی ویڈر کا آپ کے پاس آ کے آپ سے آپ کا ڈیٹا لے لے گا جو اچھا it's a proper it's a proper bank account and the bank account number is your mobile number یہ ایک body convenience ہے کہ آپ mobile number آپ کا bank account بن جاتا ہے اب اس وقت جب آسان digital account state bank نے launch کر دی ہے تو دس لاکھ میں بہت ساری population آ جاتی ہے جو cover ہو جاتی ہے دس لاکھ کی limit جس کو مل جاتی ہے آپ کو گھر بیٹھے ہوئے اپنا bank account کھول لیں دس لاکھ limit کے ساتھ اپنا debit card order کر لیں اس کو use کرنا شروع کر دیں how easy it is because normally how easy it is to get a debit card وہی والا ہے آپ کے account میں option ہوگا آپ click کرو گے and then you will get the debit card جی آپ کو debit card کے لیے کہ approval کی ضرورت ہوتی تو ہے نہیں اس میں ایسا تو نہیں کہ credit risk ہے ہمارا تو 100% لوگوں کو debit card مل جاتا ہے بس یہ ہے کہ اگر آپ ایسے علاقے میں جہاں پہ جو address آپ نے ہمیں دیا واہ ہے وہ difficult to locate ہے تو اس میں کئی دفعہ ایک دو tries لگتی ہیں ڈھونڈنے میں من دیکھو دیکھیں traditional banks جو ہیں جتنے debit card issue کرتے ہیں ہم ان سے maybe 200 times زیادہ debit cards issue کر رہے ہوتے ہیں تو location ڈھونڈنے میں کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ major cities میں ہیں یا recognize area میں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا یہ floods پاکستان میں ہیں ہمارے تقریبا نادے سے زیادہ پاکستان floods affected ہے تو رات کو میں دیکھ رہا تھا مختلف apps جو ہمارے banks ہیں جنہوں نے مختلف جو ہماری donation organization ہے charity organization ہے تو تمام platform پہ تھے ہیں it was really fascinating کہ آپ بھی ان کو بڑا facilitate کر رہے ہیں اور آپ کا باقاعدہ ایک الگ portion بن گیا ہے flood جو جتنی بھی flood relief organizations ہیں خدمت ہو گئی ہیں یا کافی زیادہ تھی ہیں وہاں پہ تو you took this action so fast کہ آپ نے ابھی اس کو incorporate کیا یا یہ کافی عرصے سے ایک initiative چلتا آ رہا تھا جس میں آپ نے ان تمام organizations کو اپنے platform پہ ڈالا تھا کہ عام user جو کہ اپنے اصلتات کے مطابق donate کرنا چاہے they can do it دیکھیں ہماری کیونکہ جو app ہے وہ flexible ہے اس کا interface change ہوتا رہتا ہے تو ہم نے opportunity دیکھی کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو flood میں بیچار affected ہیں تو ہم نے ایک تو ہمارے پہلی ایک domain تھی جہاں پہ کافی ہمارے پاس donation companies registered تھی ان کو ہم نے space دی کہ وہ اوپر آئیں پھر ہم نے رات و نار decide کیا کہ جو اور آنا چاہتا ہے ہمارے پاس ان کے لیے onboarding جو ہے وہ بہت quick کر دیں ہم جنہوں نے ہمیں contact کیا ہم نے ان کو نا نہیں کیا پھر ہم نے ان کو promote بھی کیا ہم لوگوں نے وہاں پہ ہمارے app کے اوپر ہم نے banners بھی run کیے ہم لوگوں نے icons بھی ان کے visible کیے کہ people know کہ ہم donate کر سکتے ہیں easy پیسہ ہے کہ دیکھیں جتنی convenience ہم بنائیں گے ان کے لیے اب میری app پہ اگر pop up آ رہا ہے کہ donation آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرے wallet میں پیسے پڑے میں جمع کر آئیتا ہوں جتنا بھی میں کر سکتا ہوں اور دیکھیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے instead کہ میں جاؤں voucher لوں ادھی کا دکان ڈھونڈوں اور وہاں پہ جا کے پیسے جمع کر رہا ہوں اس کی receipt دوں آپ کو digital receipt مل گی آپ کے پاس already account ہے تو اس میں ہم نے four print پہ کیا پلاس ہماری organization نے telenor bank نے بھی اور telenor نے بھی ایک certain amount of salary جو ہیں اپنے سارے employees نے contribute کی flood affected people کے لیے اور باقی ہم نے اور اپنی طرف سے individual level پہ بھی کافی لوگوں نے questioning کی تو یہ as a corporate level ہم لوگوں نے بس digitally ہم نے کہا کہ جتنی ہم خدمت کر سکتے ہیں اس کی ہم cause کی کریں شہزاد بھائی تھوڑا سا میں conversation کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں because آپ اپنی life کے اس حصے میں جہاں پہ ہماری youth آپ سے بہت inspire میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی اور پاکستان میں جو آج کل حالات ہیں unemployment بہت زیادہ ہے اور ہر سال لاکھوں graduates نکلتے ہیں but somehow market اس کو absorb نہیں کر پاتی ہے back in the days جب آپ اپنا career start کر رہے تھے so what were the situations like at that time because آپ بھی ایک fresh graduate تھے آپ بھی ایک hope لے کر آئی تھے کہ میں آپ کا بھی کچھ career goal ہوگا کہ مجھے کہاں پر پہنچنا ہے تو تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ youth کی motivation کے لیے if they want to reach somewhere well off in their career جہاں پہ because the next step for you would be the CEO right because you are directly reporting to the CEO ایک بہت high level see executive post so what would be your advice to those people کے کیا 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 محنت درکار ہوتی ہے کیا آپ نے اپنی life میں struggles دیکھی because لوگ کو اکثر یہ لگتا ہے کیار اس کی تو سفارش ہوگی یہ تو بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو story میں add کروں گا یہ بڑا مذہب کا قصہ ہے میری life yes because because لوگ کو دوسروں کی محنت انگنت محنت اور struggle نہیں آتی ہے وہ آپ کے گاڑی سے آپ کے گھر سے آپ جس post پر بیٹھے ہوئے بس وہیں سے اندازہ لگا لیتے ہیں یار یہ قسمت والا ہوگا اس کو آسانی سے مل گیا ہوگا تو if you could share like your personal story towards where you are in your life today دیکھیں میں نے کافی چیزیں بڑی دیر سے realize کی اور جب تک آپ خود realize نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ بڑے بڑے آپ کو نصیت کرتے رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کہ نصیت کر رہے ہیں آپ کے back of the mind چل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو absorb تب کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ ہوتا ہی ہے پہلی بات تو میں نے زندگی میں یہ دیکھی کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جس وقت میں نے پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑا تو خود ہی پیسہ آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے I belong to a normal family میں نے MBA کیا میں اپنی tuition بھی پڑھاتا تھا ساتھ میں وہاں پہ TA ship بھی کرتا تھا LSE میں پہلی نوکری مجھے ملی اس زمانے میں جو آپ نے question پوچھا کہ یار کیا حالات تھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے finance کے جو head تھے teacher تھے ہمارے وہ کہتے تھے یار نوکری نہیں ملے گی تمہیں market میں دی نوکرییں نہیں ہیں دہزار کی تمہیں نوکری ملے گی اور یہ کون سے sun کی بات کر رہے ہیں آپ 2002 کی بات کر رہے ہیں ہمیں یہی ساری چیزیں بتائی جائے کہ economy is in trouble اور ہم نے بہت سارے loan لے لیے ہیں اور ہم لوگا فس گئے ہیں situation میں تو اس زمانے میں بھی یہی story چال رہی تھی لیکن دیکھیں جہاں problem ہوتی ہے وہ opportunity بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں پہ silver lining مل جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کوشش کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے کوشش کرتے رہے ہیں آپ کو اپنا fit مل جاتا ہے market میں آپ کو fit اپنی دنیا میں مل جاتا ہے تو میں نے کوشش کی میں نے کافی جگہ apply کیا تو میری پہلی نوکری جو ہے ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا پیپسی کولا international میں ہم نے ایک website launch کیا وہ ایک تقریباً ڈیڈ ایک سال کا project تھا i really enjoyed اس کے بعد میں نے packages apply کیا ہوا تھا packages ایک بہت بڑا نام تھا اس وقت پاکستان میں تو تیرہ سو بندوں کے اندر انہوں نے interview لیا ہے test لیا ہے تو تین لوگ select ہوئے تو ان میں سے میں ایک تھا تو packages کے سارے میں نے اپنی journey start کی تو مجھے ہوش آیا پھر تھوڑا سا نا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں مجھے what do i want to do in life مجھے خیال آیا کہ میں sales نہیں کر سکتا میں مجھے physical effort جو ہے بہت زیادہ لگتی تھی صبح سے لے کے رات تک factory ہوں جانا ہم ڈبے بیچتے تھے basically you were generating basically sales for the company sales and marketing کی job ویسے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے آپ کو ایک تھپا لگ جاتا ہے جی یہ آپ کا sales manager ہے گاڑی اچھی سی آپ کو دے دیتے ہیں لیکن آپ basically سڑک پہ ہوتے ہیں تو وہ اب اس دمانے میں میں young age پہ گاڑی مل گئی مجھے تو ایک تو یہ اللہ کا شکر ہے پھر میں نے لوگوں سے بات چیت کر کے ان سے سیکھا سیالکورٹ کی انڈسٹری میں آپ ایک روپے کا مال نہ بیچے ان کو لیکن وہ آپ کو روح اب زیادہ روح پلاتے ہیں ماشاءاللہ اب ان کو نا نہیں کر سکتے ہیں ان کا اتنا خلوص ہے ایک textile انڈسٹری بہت بڑی تھی وہاں پہ ان کی اس وقت ایکسپورٹس ہماری اچھی تھی تو وہ مجھے میں ان کو مینیز کرتا تھا پیکجز کی طرف سے تو ان کے کاروگیٹڈ کارٹنز ہم لوگ بناتے تھے جس میں کپڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا دھاگا ایکسپورٹ ہوتا تھا تو وہ میرا میجر کام تھا وہاں پہ پھر سیالکورٹ کی انڈسٹری تھی سپورٹس کی ان کی پیکجنگ ساری دیکھی جا کے میں نے پورا دیکھا وہاں پہ بہت پرانے پرانے مشہور فیکٹریز تھی ساگا سپورٹس وغیرہ ان سے سارا میں نے لرن کی اس سارا لرن کرنے کے بعد مجھے خیال ہے کہ یار میں ایسی جگہ کام کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ میں سٹرٹیجی پہ کام کروں میں پروڈکٹ پہ کام کروں بہت میں نے وہاں مارکٹ سے لرن کی میں ہر بندے کو کہتا ہوں اس کو اپنا کریئے سٹارٹ کرنا چاہیے سیل سے آپ گروہم ہوتے ہیں لوگوں سے مل کے آپ کو بات کرنی آ جاتی ہے آپ کو گالیاں کھانی آ جاتی ہیں آپ کو سر پہ تلوار رٹکی ہوتی ہے سیل مین کے لیے ہونکہ اس نے صبح نکلنا اور شام کا ایک ٹارگٹ ہے جس نے جیسے یہ بہت کم لوگوں میں پیشنس ہوتی ہے کہ یہ نوکری کر سکیں تو یہ ایک تلوار سے آپ سیکھ جاتے ہیں کہ یار آپ نے اپنے ڈسپلن کیسے لے کیا آنا ہے اپنے اندر چاہیے آپ کو ملی تھی وڈا فون کی باہر کمپنی میں کام کرنے کے لیے تو how you came across this opportunity بڑی انٹریسٹنگ سٹوری جو آپ نے ابھی کومنٹ کیا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے مل گی تو میں نے اس زمانے میں i was doing good میں اس وقت موبلنک میں تھا جو اب جائز کہلاتا ہے تو وہاں پہ میں چینل پلاننگ دیکھ رہا تھا میں نے اس وقت اتنا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یار میڈلیس میں کیا تنخواہ ہوگی میں نے i started looking around لنگٹین نئی ویب سائٹ آئی تھی تو وہاں پہ میں نے اپلائی کرنا شروع باقی دوسری companies میں کوئی جواب نہیں آیا one fine day ایک صاحب ہیں انہوں نے مجھے contact کیا وہ انڈین تھے تو پہلے میں سمجھا کہ یہ مزاق کر رہے ہیں کہ جی آپ کا انٹرویو ہم کروانا چاہتے ہیں تو obviously انہوں نے detail میں سے بات کی تو میں نے کہا اچھا چلیں can you send me an email and with the details اس نے detail بھیجی اس ووڈا فون being the largest company in the world میں نے کہا یار انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہے اور مجھے contact کیا تو ایک تو یہ یقین نہیں آیا میں نے کہا یار یہ مجھے fake لگ رہا ہے کیونکہ اس زمانے میں بہت fake لوگ انٹرویو calls کرتے تھے اور پھر آپ سے پیسے بھی لے لیتے تھے consultants بھی لوگ بنے ہوئے تھے بہت سی websites بھی ہیں وہ scam بھی کرتی تھی تو پھر وہاں پہ میں نے اس کو investigate کیا ان صاحب سے بات کی اور مجھے یہ بھی چیز ذہن میں تھی کہ یار یہ انڈیا سے بندہ call کر رہا ہے تو یہ انڈیا کے اندر resource کیوں نہیں ڈھونڈ رہا اس سے میں نے سوال پوچھا بعد میں تو اس نے کہا یار مجھے کوئی fracting پڑتا ہے میری job یہ ہے کہ میں ادھر رائٹ بندہ ڈھونڈوں تو وہ ایک اچھی لکی بات تھی میرے لیے تو خیر میرا انٹرویو ہوا وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کیا اس طرح ہم لوگ devices جو ہیں نا وہ قطر میں ہمارا نیا ہم نے setup کیا تو ہم لوگ launch کر رہے ہیں تو ایک میں اس وقت جو ہے نا وہ ایک درمیانے middle level کی portion بتا انہوں نے مجھے ایک step نیچے لیا انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ایک assignment ہے کہ آپ نے یہ launches کرنی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آئی فون 3GS launch کر رہا تھا تو وہ ایک بہت بڑا learning experience تھا میرے لیے تو اور یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے تو لیکن میں نے جو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں confidently جواب دیا ان کو انہوں نے میری values چیک کی میں نے پورے انٹرویو میں سوائے values کے کچھ بات نہیں کی لیکن آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو difficult situation میں ڈالیں اور اگر آپ کے پاس یہ opportunity ہے تو آپ کیا کریں گے اس طرح کے psychometric قسم کے analysis کے انہوں نے question پوچھے مجھ سے 8-10 question پوچھے کہ آپ کو situation میں ڈالائے کہ جی دو تی nationalities انہوں نے آپس میں conflict ہے پس کو کس طرح solve کریں گے ٹھیک ہے جی انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی اگر آپ کو کوئی bribe کر رہا ہے اس طرح کے جو آپ کے values کو چیک کرتے ہیں indirectly and directly also plus انہوں نے میرے کام کی تھوڑی سی بات کی 90% بات کی تو وہ values کی کی اور 10% انہوں نے بات کی مجھ سے کام کی تو I was surprised جس بندے نے مجھے فون کیا بعد میں یار تو نے کیا کیا انٹریو میں اس نے کہا ہے وہ تو کہنے کل سے جوئن کریں آپ اس زمانے میں پاکستانیوں کا work permit نہیں لگتا تھا قطر میں بہت مشکل تھا اور labor کا تو بلکل ہی بند تھا وہاں پہ تو مجھے یہ بھی کہا گیا چلو اچھی بات ہے تمہیں مل گئی ہے لیکن تمہارا work permit نہیں لگے گا تو تم چانس پہ ہو میں ویٹ کرتا رہا 10 دن کے اندر work permit آ گیا میرا اور میں بھی surprise تھا پتا لگا کہ جو ووڈا فون ہے وہ شیخہ موزہ اوین کرتی ہیں جو ووڈا فون کرتا رہا ہے شیخہ موزہ was the queen at that time ان کا ویزا refuse نہیں ہوتا تو پھر اس طرح میں قطر پہنچ گیا وہاں پہ ہم لوگوں نے دو تین ہینٹس لانچ کی ہم نے پورا سرور سینٹر بنایا ایپل کا I am very lucky to have work with ایپل because جتنا ایپل نے مجھے سکھایا اور کسی نے نہیں سکھایا ایپل اس طرح اس طرح market میں penetrate کرتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ penetrate کرتا ہے آپ نے دیکھا یا ان کی marketing tactic کیا ہے اس زمانے میں میں جب گیا تو میرے پاس بہت پلانا فون تو انہوں نے کہا یار تم یہ ایپل use کرو میں نے کہا یار تو بڑا مشکل ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یار یہ use کرو تو ہینڈ سیٹ ٹیسٹنگ سے لے کے جو market میں product display ہے وہ اس کو بھی چیک کرتے ہیں آپ فون کو ہاتھ کیس طرح لگاتے ہیں اس کے بھی ایس اوپیز ہیں اگر فون خراب ہے تو اس پر کونسی light مار کے دیکھنا ہے آپ نے تو ہم نے back end کا server set develop کیا بڑا اچھا ٹائم گزرا وہاں پہ ہم لوگ میں نے handsets جو ہے وڈا فون Qatar کی طرف سے میں نے market میں launch کیا اس میں اس وقت blackberry بھی تھا nokia بھی تھا میں نے nokia کو market سے ختم ہوتے ہوئے دیکھا آستہ آستہ میری promotion ہوتی گئی میں وہاں پہ ایک head level پہ پہنچ گیا میں نے پھر اپنی domain جو ہے وہ ایک اور صحابہ ان کو handover کر دی میں نے commercial دیکھا وہاں پہ pricing دیکھی channel planning دیکھی finance کا ایک portion دیکھا اس طرح میں نے دس سال گزارے اپنے وہاں پہ اچھا یہاں پر جو آپ نے values کی بات کی نا وہ آپ کے interview process میں if you can shut some light کہ آج کل because you are working with a prestigious organization in Pakistan تو how do you feel یا اگر آپ کی اچھا سے بات ہوتی ہے تو آج کل کے interviews میں بھی واقعی میں values پہ بات ہوتی ہے یعنی they are mostly like technical اگر آپ کسی telco کا part بننا چاہتے ہو یا کسی corporate کا part بننا چاہتے ہو تو do you have like any experience کہ وہ یہاں پر کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں because وہ values والا part because آپ ایک multinational company کا حصہ بننے چاہ رہے تھے اور پہلی مرتبہ out of country جا رہے تھے تو میبی جو ان کے سوالات ہوں that are different from جو سوالات آپ سے پاکستان میں پوچھے جاتے ہیں دیکھیں یہ بعد میں بہت سی companies نے adopt کر لیا تھا جس طرح telenoor پاکستان میں پہلی دفاع ہے نا اس زبانے میں میں موب لنک میں ہوتا تھا تو ہم نے جو culture دیکھا ان کا وہ value driven تھا وہاں پہ ابھی تک ہمارے پاس کسی کے پاس کمرہ نہیں ہوتا آپ کو open floor پہ بیٹھنا پڑتا ہے hot desk ہوتا ہے آپ کہیں بھی جا کے beds ہیں everybody is equal کوئی آپ کو t boy آکے چاہے سرب نہیں کرتا آپ نے خود اپنی چاہے بنانی خود اپنے desk پہ بیٹھنا ہے اپنا laptop اپنا backpack everybody is equal تو یہ values جو ہیں یہ telenoor نوروے سے لے کے آیا تھا پاکستان میں اور ابھی تک وہ values exist کرتی ہیں telenoor bank میں بھی exist کرتی ہیں ہماری same value set تھا interview میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ interview کا جو process ہے اس میں تین parties ہوتی ہیں ایک HR ہوتی ہے ایک hiring manager ہوتا ہے اور تیسرا candidate ہوتا ہے تو HR کا کام ہوتا ہے کہ values کو enforce کریں وہ paper پہ exist کرتی ہیں بھی بھی تھوڑا بہت آپ کو بتا flexibility ہوتی ہے hiring میں جلدی ہوتی ہے کیونکہ value کو جب evaluate کرتے ہیں تو اس میں بہت strict rules ہوتے ہیں کہ آپ value پہ پہلے focus کرنا ہے تو ہر department کا manager وہ تھوڑا بہت اپنی autonomy استعمال کر کے اس values کو بیچ میں use ضرور کرتا ہے لیکن جو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا وہ اتنی strict نہیں ہے یہاں پہ interesting آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ where the market is going are you like hiring like new talent right now you are like done with it آپ کی team پوری ہے دیکھیں we are a university میں تو اپنی team کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہ کیونکہ ایک ہی اتنا بڑا فنٹیک ہے جس طرح میں آپ سے ذکر کرتا تھا کہ easy پیسہ is a power brand آپ جب جائیں گے تو اور دنیا میں بھی recognized ہے آپ جب جائیں گے دکان پہ تو کہتا جی easy پیسہ کر دیں instead کے پیسے transfer کر دیں وہ اتنا powerful ہے وہ یہ نہیں استعمال کرتا لفظ کے پیسے transfer کر دیں تو ہمارے پاس جو young talent بھی آتا ہے وہ بھی mashallah دو تین سال میں اتنا groom ہو جاتا ہے کہ ان کو ہر کوئی اٹھانا چاہتا ہے and with the influx of all these fintechs ان کے پاس they have a lot of money to burn yes profitability تو دور کی بات ہے نا تو وہ پھر young talent وہاں سے ہمارے سے attract کر لیتے ہیں تو we are in a continuous process of hiring all the time ہمارے پاس کیونکہ talent آتا ہے groom ہوتا چلا جاتا ہے but industry is going towards کہ دیکھیں آستہ آستہ filter ہو جائے گا یہ اب industry میں آپ نے دیکھا ہے کہ last year this year also a lot of fintechs and lot of e-commerce companies closed yes جو فنڈنگ پہ چل رہی تھی وہ بند ہو گئی ہیں جو خود پیسہ کماری تھی وہی سے sustain کریں گی long term میں تو یہ ایک equilibrium اور natural balance آئے گا market میں کہ جو talent تھا اس کو پھر associate کرنا پڑے گا واپس اپنی companies کی طرف یا پھر establish companies کی طرف لیکن یہ پوری دنیا میں دیکھیں فintech میں میں جس سے بھی بات کرتا ہوں وہاں پہ یہی مسئلہ ہے talent کو retain کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اچھی بڑی companies میں وہ salaries نہیں ہوتی جو چھوٹی companies آپ کو دیتی ہیں because they want to attract you لیکن وہ اس کی life short lived ہوتی ہے true دو سال مل جائے گی تین سال مل جائے گی تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا خود mind بنانا پڑتا ہے کہ کس طرح آپ جو ہے نا وہ life گزارنا چاہتے ہیں آپ کا life ambition کیا ہے میں نے jump کی طرف جانا ہے کہ میں نے long term sustainability کی طرف جانا ہے آپ ایک organization کے ساتھ long term رہیں گے تو organization آپ کا خیال رکھتی ہے short term کے لئے جائیں گے تو آپ آپ کا objective ہوگا دو سال کام کروں پھر دو سال کے بعد دوسری organization میں جاؤں دو سال کے بعد پھر تیسری organization میں جاؤں تو وہ بھی ایک طریقہ ہے جو میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے لیکن ہر بندے کا اپنا different style ہوتا ہے تو آپ جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا لوبے لباب ہے میں ایک تونی روبنس کی بک پڑھا تھا میں ساری بکس پڑھتا ہوں زیادہ بکس نہیں پڑھتا تونی روبنس کی ضرور پڑھ لیتا ہوں تو وہ کہتا تھا جی آپ چینج باہر سے بھی لاسکتے اندر سے بھی لاسکتے تو میری لائف کی جرنی میں یہ رہا ہے کہ میں نے ہر تین سال کے بعد کو نئی چیز کی ہے کمپنی بیشک سیم رہی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو بھی motivated رکھتا ہوں اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنی محنت کر کے result پر فوکس نہ کریں اگر آپ result پر fixated رہیں گے تو انگزائیٹی میں چلے جاتے ہیں کہ ایک دوسری لائننگ تھی میری لائف کی یہ بڑا عجیب لگتا ہے آپ result پر فوکس نہ کریں مطلب آپ فوکس کریں نہیں fixated نہ ہو اس پر یہ چیزیں آپ لائف میں لائف کرتے اور تیسرا میں آپ کو تھوڑا سا spiritual بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کریں جو uncontrollable element ہے آپ کی لائف کا اس کو چھوڑ دیں تو یہ میں نے بڑا لیٹ کیا لائف میں کہ یہ چیزیں uncontrollable ان پہ پرشان ہونا ضروری نہیں ہے سب سے important بات جو میں شرط کرنا چاہوں چار پانچ لوگ جو آپ کی ارگیت ہوتے وہ آپ کی personality کا part ہوتے تو یہ آپ کو اٹھا بھی سکتے ہیں آپ گرا بھی سکتے ہیں اگر دور رہنا ہی بہتر ہے اگر آپ کو نیگٹ مل رہی ہیں تو بے شک ان سے ایکس کیوز کر لیں کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا لیکن یہ پوزٹیو لوگ ساتھ اٹھیں بیٹھیں ان سے سیکھیں ان سے بات چیز انٹیلیکچول کریں تو آٹومیٹکل رستے نکلتے رہتے انٹرسی ون 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 ویری لاس قویسچن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ it will help me understand the life of busy people like yourself yes because normally جب آپ اس level پہ ہوتے نا اپنے کریئر میں سارا دن میٹنگز کبھی انسکیجول میٹنگز ایک سکیجول بنا ہوتا اپوائیمنٹ ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں کبھی یہاں بجا رہے ہیں کبھی وہاں بجا رہے ہیں تو اپنے 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 لائف کس طرح ہوتا ہے صبح کس طرح سے شروعات ہوتی ہے رات کو سونے تک کس طرح ہوتی ہے آپ کی لائف دیکھیں میں ایک تو میں نے اپنی زندگی میں ریلائز کیا کہ ایکسرسائز بہت اپورٹن ہے اپنے مشکل سے میں اپنے لائف میں ڈال ایم ناٹ مورننگ پرسن میں صبح سب سے پہلے اٹھ کس ٹائم اٹھ جاتے ہیں سات بجے اٹھ جاتے ہوں یہ سات بجے آٹومیٹک آنکھ کھل جاتی ہے ساڑھے سات بجے میں تیار ہو کے جم چلا جاتا ہوں جم میں ایک ٹریننگ میں کبھی میٹنگ خود بھی ڈال دیتا ہوں تو ایسا ہر ڈن پاس رول نہیں لیکن کسی میرا کالنڈر دیکھنا ہوتا پھر میرے سپورٹ سٹاف کو کال کر پوچھ لیتی ہیں پوچھ لیتے ہماری جو آپ کا سکیجول ہوتا ہے تو آپ اپنا چیک کر رہے ہو مجھے کھانے کا ٹائم نکالنا ہوتا بیچ میں سے کھانے کا نماز کا ٹائم نکالنا ہوتا بیچ میں سے جو تقریبا دو گھنے اراؤن ٹو پی ایک بجے ایک بجے بریک لے لیتا ہوں کبھی ایک آرہا کبھی دوسری ٹیم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو دیکھیں بیچ میں ڈروپ کرتی رہتی ہیں چیز میں ایک سیون ہیبٹس سیکسسفل پیپل اس کی میں دو دفعہ کی ایک دفعہ یہ نکلا جو واقعی میں امپلیمنٹ کر سکتا تھا جمعے کو بیٹھ کے اگلے ہفتہ پلان کر جمعے کو مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے کی ہر چیز تو آپ پلان نہیں کر سکتے موٹی چیز جو آپ سمجھتے ہیں تقریبا پانچ دس چیز ہوں جو بڑی ضروری ہیں مائل سٹون اچیف کرنا میٹنگ کرنا تو میں ہی سیٹ اپ کیوی میٹنگ کے بات کر لیں ہر ہفتے تو موو پر رہا ہوں نہیں ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا یہ آپ نے خود پلان کرنا ہوتا ہے اگر کام کرتا رہوں تو میں نراد نویل کام کرتا رہوں تو میری دماغ دو گھنٹے سے زارہ نہیں چلتا ہر انسان کا دماغ دو گھنٹے ہی ہوتا باقی چیزیں ایسے کر رہے ہوتے تو آپ ایمپورٹنٹ چیزیں میں پہلے کر لیتا ہوں اس کے بعد ڈے اینڈ پہ ہم لوگ ایسی چیزیں رکھ لیتے جس میں بی ای بزنس از یوزیل کی بات چیت ہو اور اتنا ہیوی ڈیسیجن کے لیے تھنکنگ نہ کرنی ہوں میری کوشش ہوتی ہے ساڑھے کوئی اگر ضرورت پڑے ریلیکس کرنے کی تو کوئی نیٹفلکس پہ کوئی اپسوڈ دیکھ لیتا ہوں تو یہ بھی ضروری ایم بیری فون آن 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 موویز دیکھنے کا مجھے شوق ہے ہمیشہ سے کوئی اپسوڈ فسی ہوتی وہ لگا لیں تاکہ دماغ ہٹ جائے بلکہ ابھی ان کے میسیج چل رہے تھے اس کے بغیر آپ کی ایک ہارمون ہوتا ہے سیرٹونین جو آپ دوستوں کے ساتھ گھپ لگانے سے بنتا ہے آپ دماغ ہر جگہ انگیج نہیں رکھ سکتے کام میں اور آپ پتا ہے آج کل حالات ایسے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر جگہ انگیج رہتا بجلی نہیں آرہی آپ گاڑی خراب ہوگی سپورٹ آپ کو نہیں مل رہی کہیں کہیں آپ جانا ہے وہاں پہ کوئی پرابلم ہوگی ہے تو آپ دماغ چلتا ہوتا ہے گاڑی کی بیٹری نہیں چل رہی تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ بھی ریلیکس بھی کر لیں یار اچھا تیرا بزنس کیسا چل رہا تو میرے کچھ دوست ہیں جو بزنس کر رہے ہیں کچھ ہیں جو نوکری پیشہ ہیں ہمارے کئی نوکری لائف میں ہمارے کوئی کامن ایلیمنٹ تھا جس کی جیسے ہم کٹھے ہوگئے ہیں اسلامباد بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسلامباد میں جو لائک مینڈڈ لوگ تھے ان کے ساتھ ہم لوگ ہماری روٹین اتنی تف نہیں تھی کیونکہ میں اس لیول پہ بھی نہیں تھا شاید تو وہاں پہ ایک یہ ہے کہ کام کام کا اگر آپ گھر آگے ہیں تو کوئی فون نہیں کرے گا کوئی ایمیل نہیں بھیلے گا کوئی آپ سے فون کر کے یہ نہیں کئے گا کہ یار یہ کائنڈ لی اپنا اپنی دے دیں یار اپروول دے دیں یار اس پہ بات کر لیں کوئی نہیں چاہے آپ جنئر ہے وہاں پہ کلچر ایسا ہے کہ آپ گھر آگئے ہیں تو کوئی بات نہیں کرے گا تو آپ دماغ رہتا سبح تک تو آپ فریش رہتے ہیں پھر لوگ سے کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہوتا ہم بڑے بیزی ہوتے تو پیپل شود ریلیٹ پیپل لائک یو کہ یار اتنا بیزی سکیجول ہونے کے بات سارا کچھ ہونے کے باوجود یار تیکنگ آؤ فور ایکسرسائز اور ایون فور انٹرٹینمنٹ فور تیٹ میٹر اور سوشل آپ نے اپنی سینیٹی برقرار رکھنی لانگ ٹرم کی طرف سوچ میں روز نو بے تک کام کروں گا تو مہینہ کروں گا مہینہ تینک ایزاد بھائی امید کرتا ہوں آپ نے انجوائی کیا ہوگا جتنا میں انجوائی کیا بڑی کینڈ کانویسیشن کی ہم یہ وقت میں ریڈی نہیں تھا جا کے پودکاس میں ساری باتیں کروں لیکن آپ کے ساتھ بہت مزا ہے مجھے تینک یو سو مچ ایزاد بھائی اگر آپ کو یہ کنورسیشن اچھی لگی اور انجوائی کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کامنس میں اپنا فیڈبیک دیں ہمیں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں جو ہم سے مس ہو گئی ہے وی 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 ریپل ایسی وی سبسکراب تو یو چینل شیئر شیئر